موسیقی آج کے ہیلڈ کیئر پروگرام میں خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہیڈن شگر عموماً شگر کے مریضوں کو جب احتیاط کرنے اور شگر یا چینی کا استعمال کم کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چینی بلکل استعمال نہیں کرتے دراصل چینی بہت سی اشیاں میں پائی جاتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں نہ معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے تو ایسی چینی کو ہیڈن شگر کہا جاتا ہے ہیڈن شگر دراصل وہ اضافی چینی ہے اس کے بارے میں ہم لاعلم ہوتے ہیں لیکن یہ خریدے جانے والی ہر چیز پر لکھی موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کی مقدار کو دیکھنا اور دے کر خریدنا بہت حد تک آسان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہر وہ چیز چاہے اورگینک یا نیچرل سورسے سے بنی ہو یا اس میں ہول گرین یا ریل فروٹ ہو اگر وہ انرجی بوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس میں ایڈٹ شگر ضرور موجود ہوتی ہے تو اس کے لیے چیزوں پر موجود لیبل پر ایڈٹ شگر کو ضرور دیکھنا چاہیے چیزوں پر موجود لیبل کو پڑھنا بعض وقت بہت مشکل عمل محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کنفیوجن بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت سے نمبرز، سیمبلز اور فگرز موجود ہوتے ہیں تو یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے جب آپ نیوٹریشنل فیکٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ٹوٹل گرام آف شگر کو دیکھیں کہ ایک سرونگ میں کتنی شگر موجود ہے عموماً فور گرام آف شگر ایک ٹی سپون کے برابر ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم ایک سرونگ سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ شگر کے مقدار کو بڑھا دے گا اب نئے نیوٹریشنل لیبل پر الگ سے ایڈٹ شگر موجود ہوتی ہے بہت سی اشیاء جیسے کہ فلیورڈ یوگرٹ، پینٹ بٹر اور جیمز میں نیچرل اور ایڈٹ شگر دونوں موجود ہوتی ہیں ایڈٹ شگر وہ ہوتی ہے جس کی مقدار کو مناسب مقدار میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر زابیترز جیسا مرز ہے تو دونوں شگر کو منیٹر کرنا ضروری امر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی ایڈٹ شگر موجود ہے انگریڈینٹ لیسٹ کو دیکھنا ضروری ہے وہاں بہت سے شگر کے نام موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے کیورڈ ہوتے ہیں جو ان کی پہچان میں مدد دے سکتے ہیں جیسے کہ وہ الفاظ جن کے آخر پر OSE آتا ہے جیسے کہ دیکسٹروز، فرکٹوز، سکٹروز، مالٹوز کنسنٹریٹس جیسے الفاظ سیرپ جیسے کہ مزید معلومات کے لیے اپنے مولد سے رابط کریں لیڈیابیٹی سینٹر کے دیئے گئے نمبر پر رابط کریں